تو اس لیے نص کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ صحیح چیز کیا ہے صحیح ترین چیز کیا ہے یہ صحیح ہے یا صحیح ترین ہے اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جو آئیمہ کی تقلید کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہنچ کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا یہ کرے یا یہ کرے اپنے اپنے امام ہیں اجتہاد اور دلائل کے بنیاد پر اجتہاد کرنے کے اہل بھی ہیں وہ کہتے ہیں رحمہ اللہ اس پر عمل کر لیا جائے اس لیے مجتہدین آئیمہ رحمہ اللہ کے جو اختلاف کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ نص کے سمجھنے میں اختلاف اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے ایک بات ہم نے آپ سے عرض کی کہ دنگے اور فساد اور پہلوانوں کا دنگل ہمیں معافت تک کیسے بلکل پرے ہیں بری اور بیزار ہیں جو خدا کے دین کے نام پہ جنسی استحصال کرتے ہیں بری اور بیزار ہیں ان تمام لوگوں سے جو محض اپنے نفس لوگوں کو دکھانی کے لیے یہ اس قسم کے کرتود کرتے ہیں اور بری اور بیزار ہیں تمام ان لوگوں سے جو دین کے نام پر پیسے میں گڑھ بڑھ کرتے ہیں یہ تینوں اصاف جن میں پہ آئی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت بہت آپ کو اور ہمیں اس سے دور رکھیں دو باتیں ہو گئیں ایک چیز یہ دنگل اور دوسری چیز آئی امام کی جو تقلید کی جاتی ہے کس وجہ سے کی جاتی ہے ایک بات اس میں بھی کہتی دوسری چیز